مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمیں ہالوین کی نائٹ کو دکھائی راتا ہے جس نائٹ کو گاؤتم سٹی کی میر کی دیس ہو جاتی ہے جس نے میر کا مردر کیا تھا اس کا نام تھا ریڈلر ریڈلر گاؤتم سٹی کے بہت زیادہ فیمس لوگوں کو مار کرتا تھا اور ریڈلر جس کا بھی مردر کیا کرتا تھا اس کے پاس ایک کلو چھوڑ کر جایا کرتا تھا اور ریڈلر اس بار بھی یہی کرتا ہے اب نیکس جب پولیس انویسٹیگیشن کے لیے آتی ہے تو انہیں وہاں پر ایک کارڈ ملتا ہے جس میں دکھا تھا haven't a clue let's play a game just me and you اور ساتھی ساتھ اس میں کچھ core words اور clues بھی تھے اور یہ clues کسی اور کے لیے نہیں صرف بیٹمین کے لیے تھے یہاں پر ریڈلر ہر بار بیٹمین کو کچھ نہ کچھ clue دے کر جایا کرتا تھا اپنے نیکس مردر کے لیے کہ اب وہ کس آدمی کو مارنے والا ہے اس clue میں ریڈلر یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر بیٹمین بچا سکتا ہے تو اس آدمی کو بچا لے جس کے بعد پولیس اور بیٹمین مل کر ریڈلر کا نیکس clue بھی ڈون لیتے ہیں کہ اب وہ کس کو مارنے والا ہے لیکن جب پولیس اور بیٹمین اس آدمی کا پتہ لگا کر اس کے پاس جاتے ہیں تو تب ہی ریڈلر وہاں پر آ کر اسے مار دیتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پلان ریڈلر کا تھا اور اسے خود ہی اسی آدمی کا پتہ نہیں تھے جسے اسے مارنا تھا اور اس کے لیے یہ پتہ کرنے کا کام پولیس اور بیٹمین نے کر دیا مووی کی سٹارٹنگ میں جب ہم نے میر کا مرڈر دیکھا تھا تو میر کے مرڈر کے ٹائم میں ریڈلر نے اس کا انگھوٹا کاٹ لیا تھا ریڈلر نے میر کا انگھوٹا اس لیے کاٹا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ برا آدمی تھا اور ان سا برے کاموں میں اس کے ساتھ اس کی ایک فرینڈ بھی تھی ایک لڑکی جو کی ایک بار میں کام کیا کرتی تھی اب پولیس اور بیٹمین کو ایک پینڈ ڈرائیو نلتی ہے جب وہ اس پینڈ ڈرائیو کو چیک کرتے ہیں تو اس میں میر اور اس کی فرینڈ پینکا کی پکچرز تھی جو کی آئیس برگ سے نکل رہے تھے یہاں پر عجیب بات یہ تھی جب پولیس اور بیٹمین وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو تب ہی وہ ویڈیو پبلک ہو جاتی ہے اور سارے ہی نیوز چینل پر پھیلنے لگتی ہے بیٹمین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ خود بھی آئیس برگ پہنچ گیا تھا لیکن آئیس برگ کے لوگ اسے اندر آن سے روک رہے تھے وہ اس سے فائٹ کرنے لگتے ہیں بیٹمین ان لوگوں سے اکیلے ہی فائٹ کر رہا تھا تب ہی ان لوگوں کا وہاں پر رہا داتا ہے وہ بیٹمین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے گا تو بیٹمین اسے اینکا کی پکچرز دکھاتا ہے اسی لڑکی کی پکچرز جیسے اس نے میئر کے ساتھ ویڈیوز میں دیکھا تھا وہ اس لڑکی کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں بتاتا تب ہی بیٹمین کو کیٹ وومن بھی دکھ جاتی ہے بیٹمین کیٹ وومن کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہاں پر کیٹ وومن کا کچھ اور ہی پلان تھا وہ وہاں سے پاسپورٹ چڑانے کی خوشش کر رہی تھی لیکن اسے پاسپورٹ نہیں ملتا جس کے بعد وہ میئر کے گھر جاتی ہے اسے وہاں پر میئر کا پاسپورٹ تو نہیں ملتا لیکن وہاں پر اسے اینکا کا پاسپورٹ مل جاتا ہے وہ اینکا کا پاسپورٹ لے کر اپنے اپارٹمنٹ جاتی ہے تو اسے وہاں پر بیٹمین ملتا ہے یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کا اپارٹمنٹ پورا دسٹروائی ہو گیا تھا یہ دیکھ کر بیٹمین کیٹ وومن سے کہتا ہے کہ اب ہم دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا اپارٹمنٹ کسی نے جان پوچھ کر دسٹروائی کیا ہو یہ سب دیکھ کر کیٹ وومن بیٹمین سے ہاں کہہ دیتی ہے جس کے بعد بیٹمین اسے ایک لینس کیمرہ دیتا ہے یہ ایسا لینس کیمرہ تھا کہ جو بھی کیٹ وومن دیکھی کہ وہ بیٹمین کو بھی دیکھے گا جس کے بعد کیٹ وومن آئس برگ چلی جاتی ہے اپنی فرینڈ آنکا کا پتہ لگانے کے لیے اب جو جو کیٹ وومن دیکھ رہی تھی وہ بیٹمین کو بھی دیکھ رہا تھا اور بیٹمین کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر تو سیٹی کے بہت بڑے بڑے لوگ اور برے برے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ میئر کو مروانے میں ہو سکتا ہے ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہو اس کے بعد کیٹ وومن ایک آدمی سے ملتی ہے وہ آدمی کیٹ وومن کو ساری انفرمیشن بتا دیتا ہے اس جگہ اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں اب جب وہ وہاں سے جا رہا تھا تو اسے وہاں پر وہی کلر ریڈلر ملتا ہے ریڈلر کو دیکھ کر ایسا رکھتا ہے کہ وہ تو وہاں اسی آدمی کا انتظار کر رہا تھا جس کے بعد ریڈلر اس آدمی کو وہی پر انجل کر دیتا ہے جس کے بعد ہمیں نیک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ گوہتم سٹی کے لوگ اپنی میئر کی فیونرل پر آئے ہوئے تھے تب ہی وہاں پر ایک گاڑی بہت تیت سپیٹ سے آتی ہے اور بہت تیت اسے گیٹ پر ہٹ کرتی ہے اس گاڑی میں سے وہی آدمی نکلتا ہے جس نے کیٹ وومن کو ساری انفرمیشن بتائی تھی اس ٹائم وہ بوم سے بندہ ہوا تھا اور اس کا مو بھی ٹیپ سے بندہ ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک موبائل بھی تھا یہ دیکھ کر بیٹ مین وہاں سے جلدی سے بھاگ جاتا ہے اور اپنا کاسٹیون پہنتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے نظروں میں نہ آئیں اور اب جو اس آدمی کے ہاتھ میں موبائل بندہ ہوا تھا اس میں آواز آنے لگتی ہے اس فون میں سے ریڈلر کی آواز آ رہی تھی ریڈلر بیٹ مین سے کہتا ہے کہ میں تمہیں تین ٹاسک دوں گا اور تم نے وہ ٹاسک کر لیے تو یہ آدمی بچ جائے گا اور اگر بیٹ مین نے صحیح طریقے سے ٹاسک نہیں کیے تو اس آدمی کی جان چلی جائے گی وہ دو ٹاسک کو تو سالف کر لیتا ہے لیکن تیسرے کو سالف نہیں کر پاتا جس وجہ سے اس آدمی پر لگا ہوا بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے یہ بلاسٹ میں زیادہ بڑا اور فترناک تھا کہ بیٹ مین بھی اس سے بے ہوش ہو جاتا ہے جب بیٹ مین ہوش میں آتا ہے تو وہ اپنے سامنے ایک پولیس والے کو دیکھتا ہے اس کے چاروں طرف بہت سارے پولیس والے تھے بیٹ مین انسپیکٹر کو بتاتا ہے کہ گاؤتم سٹی کے بہت سارے برے لوگ پولیس والوں سے ملے ہوئے ہیں اور اگر آپ کو اس بات کا پروف چاہیے تو میں دے سکتا ہوں کیونکہ جب میں نے کیٹ فورمن کو بھیج آتا جو اس کے پاس لینس کیمرہ تھا اس میں سب کی فوٹیج قید ہو چکی ہے ایتر انسپیکٹر یہ سوچ رہا تھا کہ اگر بیٹ مین نے کسی بھی پولیس والے کی خلاف ایکشن لیا تو اس کی بھی جان فترے میں پڑ سکتی ہے بیٹ مین اس پولیس والے سے جھبڑا کرنے کا ناٹک کرتا ہے اور اس کے موہ پر ایک پنچ مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے بیٹ مین جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کی پولیس سٹیشن میں کمیشنر کی ڈیتھ ہو گئی ہے نیک سین میں ہم کیٹ وومن کو دیکھتے ہیں جسے اپنی فرینڈ اینکا کی لاش ملتی ہے یہ دیکھ کر کیٹ وومن کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے نیک سین میں ہمیں ایلفریٹ کو دکھائے جاتا ہے ایلفریٹ وہ آدمی تھا جس کے پاس بیٹ مین شروع سے رہا کرتا تھا ایلفریٹ کے پاس ایک پارسل آتا ہے جو کی بیٹ مین کے لیے تھا لیکن اسے اس پارسل میں کچھ عجیبات لگ رہی تھی اس لیے جب وہ پارسل کو اپنے آپ سے دھوٹ پھیکتا ہے تو اس میں ایک زوردال پلاسٹ ہوتا ہے جس وجہ سے ایلفریٹ وہاں پر انجرڈ ہو جاتا ہے جس کے بعد ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ بیٹ مین کو اپنے پاس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں پتا چلتی ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر نے ایک بہت بڑی کمپنی بنائی تھی جو کمپنی صرف اور صرف گریب لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی لیکن اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر جتنے اچھے سب لوگوں کے سامنے بینا کرتے تھے اتنے تھے نہیں حصل میں بیٹ مین کے فادر مقصد یہ تھا کہ وہ گریب لوگوں کے ہیلپ کریں گے اور سٹی کے میر بن جائیں گے لیکن جب وہ ایسا چاہتے تھے تب ہی جنرلسٹ کو اس نیوز کا پتا چلتا ہے کہ ان کی وائف یعنی بیٹ مین کی مدر کو کچھ بیماری ہے اب وہ جنرلسٹ چاہتا تھا کہ وہ اس نیوز کو پبلک کریں لیکن بیٹ مین کے فادر یہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وائف کی بیماری کے بارے میں کسی کو بھی پتا چلے تب ہی بیٹ مین کے فادر نے کچھ لوگوں کو آرڈر دیا اس جنرلسٹ کو مروانے کا اب جب یہ سب باتیں بیٹ مین کو پتا چلتی ہیں تو وہ ڈپلیسٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد بیٹ مین ایک آدمی کے پاس جاتا ہے جس کا نام فیل گنی تھا یہ وہی آدمی تھا جو بیٹ مین کے فادر کے ساتھ کام کیا کرتا تھا بیٹ مین جا کر اس آدمی سے پوچھتا ہے کیا میرے فادر نے ایک جنرلسٹ کو مروایا تھا کیا یہ بات سچ ہے تو وہ آدمی کہتا ہے ہاں یہ بات سچ ہے کیونکہ تمہارے فادر نے اس جنرلسٹ کو مروانے کے لیے مجھے ہی آئر کیا تھا وہ آدمی بیٹ مین کو یہ بھی بتاتا ہے کی اس جنرلسٹ کے مرنے کے بعد اس کے لوگوں نے تمہارے فادر اور مدر کو مروا دیا تھا بیٹمین یہ سب باتیں جان کا کافی زیادہ پذشان ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے گارجین ایلفرٹ کے پاس جاتا ہے جنہیں وہ سب کچھ مانتا تھا اور جتنی بھی بات ہے اس جب نے پیرنس کے بارے میں سنی تھی وہ جا کر ایلفرٹ کو بتاتا ہے ایلفرٹ بیٹمین کو بتاتا ہے کہ تمہارے فادر بہت زیادہ اچھے تھے اور انہوں نے کبھی بھی کسی کو مروانی کی کوشش نہیں کی اور تمہیں جو بھی باتیں پتڑا چاہی ہیں وہ ساری باتیں جھوٹ ہیں اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس آدمی فیملی کی ایمیج تھے تاکہ وہ اپنی فیملی کی ایمیج بتا سکے انہوں نے اس آدمی سے جا کر ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اس جنرلس کو جا کر مار دیں انہوں نے بس یہی کہا تھا کہ میری فیملی کی ایمیج خرب نہیں ہونی چاہیے تاکہ کہ ان کی میئر بننے کے راستے میں کوئی بھی نہیں آسکے اور سچ بات تو یہ ہے جو میں نے تمہیں آج تک نہیں بتائی کہ اسی آدمی فیلگنی نے تمہارے پیرنس کو مارا ہے کیونکہ اس آدمی نے پہلے ہی جنرلس کو مار دیا تھا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ فلس کو یہ بات پتا چلے اور تمہارے پیرنس کو یہ پتا تھا کہ اسی نے جنرلس کو مارا ہے اس میں اس نے تمہارے پیرنس کو مار دیا یہ سب سن کر اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بیٹ مین سیدھا آئیس برگ چلا جاتا ہے وہاں پر اسے کیٹ وومن بھی ملتی ہے اور اب ان دونوں کا ایک ہی مقصد تھا کیٹ وومن اپنی فرینڈ کی دیت کا بدلہ لینا چاہتی تھی اور بیٹ مین اپنے پیرنس کی اور یہاں پر ایک ٹویسٹ یہ آتا ہے کہ فیلگنی کوئی اور نہیں کیٹ وومن کے فادر تھے کیٹ وومن بیٹ مین کو بتاتی ہے کہ میری مدر بھی یہی پر کام کیا کرتی تھی اور میرے فادر نے مجھے اپنی بیٹے کبھی بھی نہیں مانا اور میں بھی اپنے فادر سے اب بدلہ لینا چاہتی ہوں انہیں مالنا چاہتی ہوں اور یہی پر ہمیں کافی زیادہ فائٹ دکھائی جاتی ہے کیٹ وومن کو اپنے فادر سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا لیکن بیٹ مین اور انسپیکٹر کیٹ وومن تو اس کی فادر کی جان لینے کوئی نئے منع کر دیتے ہیں جس کے بعد فیلگنی کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جب پولیس فیلگنی کو باہر لہ رہی تھی کلر ریڈلر جو کہ فیلگنی کے انتظار میں پہلے سے ہی باہر بیٹھا ہوا تھا وہ اس پر نشانہ لگا دیتا ہے اور وہ فوراں ہی فیلگنی کو مار دیتا ہے اس مرڈر کے بعد بیٹ مین کو ریڈلر کے بارے میں کافی زیادہ باتیں پتا چلی تھی اور یہاں پر بیٹ مین سمجھ جاتا ہے کہ ریڈلر ماسٹر مائنڈڈ پرسن ہے وہ ایسے ہی کسی کو نہیں مار دیتا اور بیٹ مین کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ریڈلر بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ میں بھی آرفن ہوں اور بیٹ مین بھی لیکن میں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ گوھر سے دیکھا ہے پیرنس کے بینے یہ دنیا بہت زیادہ مشکل ہے اور بیٹ مین کو کبھی بھی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوئی کیونکہ بیٹ مین کے پیرنس نے اس کے لیے بہت زیادہ پیتے چھوڑے تھے اور وہ بیٹ مین سے اس نہیں جیلس تھا کیونکہ بیٹ مین نے اپنے زندگی میں کوئی بھی مشکل نہیں ریکھی لیکن وہ تب بھی اتنی زیادہ فیمس ہے اور بیٹ مین کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ریڈلر نے بہت سارے بومز کو کارز میں فٹ کر دیا ہے اور وہ ساری کارز وارڈر پائپ لینگ کے پاس جا کر بلاس ہو جائیں گی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر بہت زیادہ بڑا بلاس ہو جاتا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ پانی پھر جاتا ہے گاؤتم سٹی کے سبھی لوگ گاؤتم گارڈن میں پہنچ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ریڈلر کے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو مار سکیں لیکن تب ہی وہاں پر آ کر بیٹ مین اور کیٹ فومن ان لوگوں سے فائٹ کرتے ہیں بیٹ مین اور کیٹ فومن ان لوگوں کو روک لیتے ہیں اور ان سے ان کی گنس بھی چھینگ لیتے ہیں جس وجہ سے گاؤتم سٹی کا بہت بڑا نقصان ہونے سے رک گیا تھا جس کے بعد پولس ریڈلر کو بھی پکڑ لیتی ہے مووی کے لاس سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ریڈلر کو جس روم میں بن کیا گیا تھا اس کے برابر والے روم میں جوکر بھی بن تھا اور ریڈلر اس ٹائم پر جوکر سے بات کر رہا تھا اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے موسیقی